بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ڈیش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی کیمہ مطر تو یہ سب اس کی عزتہ ہیں میں نے لیا ہے مطن کا کیمہ تین پاؤ ایک کپ میں نے بھر کے مطر کے لیے میڈیم سائز کے تین پیاز لیے تین بڑے سائز کے ٹماتر ہے چار پان سبز مرچے ہیں آردس لسن کے جوے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ہے ادرک کا اور یہ اس کے مسالے ہیں جو اس میں شامل ہوں گے اس میں میں نے لیا ہے سرخ مرچیں کٹی لال مرچیں نمک حلدی پیسہ دھنیا سفیز زیرہ اور کھڑا مسالہ کھڑے مسالے میں میں نے لیا ہے دارچینی آردس لونگے آردس کالی مرچیں دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک بڑی علیچی ہے اب میں نے دو کپ پائی لیے اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالے یہ اس کو اچھا سا میں فرائی کروں گی تاکہ اس میں آئل میں اس کا ارومہ آ جائے اب اس کے ساتھ ہی میں نے جو تین میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے وہ بھاری بھاری کاٹ رہی ہوں اور اس کو میں تب تک فرائی کروں گی جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جائیں گے گولڈن ہونے تک آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پیاس جلینا اور اچھا سا گولڈن ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہے اب یہ گولڈن ہو گیا تو میں نے اس میں لسہ ندرہ کا پیس شامل کر دیا یہ بھی میں خلقہ سا فرائی کروں گی اور اس کو بلیک کی طرف نہیں لے کے جاؤں گی اب جیسے یہ فرائی ہو گا تو میں اس میں مٹن کا کیمہ شامل کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اب اس میں کیمہ ڈال دیا اب میں اس کو اچھا سا فرائی کروں گی اور تب تک فرائی کروں گی جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جائے تھا اور اس کا کچھا پان ختم نہیں ہو جاتا اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں ٹاماٹر ڈالوں گی ٹاماٹر میں نے تین لیے تھے میڈیم سائز کے اور ساتھ ہی میں اس میں جو مسائلے تھے وہ شامل کر دی ہیں اس کو میں بھون کر پھر تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور پھر میں اس کو ڈھکا رکھ دوں گی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں تاکہ یہ مرچیں اس کے ساتھ پک جائیں اب میں نے ایک چھوٹکی کلونجی کی بھی ڈالیئے اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور میں نے اس میں آدھا کا پانی ڈال دی ہے تاکہ یہ کیمہ پک جائیں اب میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اب پانتس منٹ بعد میں نے ڈھککن اٹھایا تو ٹاماٹر ہاپ ڈھن ہو چکے ہیں اب میں اس کے ساتھ ہی مٹر ڈالوں گی مٹر ڈال کے میں پھر اس کی بنائی کروں گی اور اس میں میں دوبارہ سے ایک کپ پانی ڈالوں گی تاکہ ٹماتر بھی گل جائیں اور مٹر بھی بک جائیں اب یہ اس کی بنائی ہو رہی ہے اب میں نے اس میں یہ ایک کپ پانی ڈال دی ہے اب میں نے اس کو ڈھکے رکھ دی ہے اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ٹماتر بھی گل گئے ہیں اور کمی نے چھوڑ دی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک بری بری کٹ کر سبز مرچیں اور دھنیا ان کو میں ڈال کے تھوڑا سا بنائی کروں گی اور پھر میں دم پر رکھ دوں گی دیکھیں ما شاء اللہ یہ اس کی فائنل لک ہے دیکھیں سیپرٹ ہو گیا اس کی فائنل لک ہے امید ہے کہ میری پہلی ویڈیو کی طرح آپ کو میری یہ بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے گا آپنا بہت خیار رکھے گا آپنا بہت خیار رکھے گا